بوتل کے ڈھکن تو اس سے ہم بنائیں گے امبیری اس کو بلکل میں سیدھا کر دوں گا سیدھا کر کے اس میں جو ہے ایسے چلائے کرتے تھے یہ دیکھیں یہ ایسے گھومہ کرتی تھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چوزی ہیں تو یہ آپ کے سامنے انہیں میں دھونگا یہ دیکھیں کتنے شوک سے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر خیر کے ساتھ ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد علی اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو پیچھے چوزوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی تو آج میں آپ کو ایک بچپن کا کھیل بتاؤں گا جو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو وہ میں آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں گا کہ وہ کیسے ہم بنایا کرتے تھے تو ویلوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی چوزوں کو کھانا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ابھی میں چوزوں کی طرف جاتا ہوں تو میں یہ ابھی نیچے جا رہا ہوں تو میں نے روٹیاں بھگو کر رکھی ہوئی تھی تو وہ میں اپنی چوزوں کو دوں گا تو ابھی میں نیچے چلتا ہوں تو نیچے جانے کے بعد میں نے کچھ روٹیاں بھگو کر رکھی ہوئی ہے تو وہ میں جو ہے اپنی مرگیوں کو دوں گا اور چوزوں کو بھی دوں گا تو یہ میں نے چوزوں کے لیے روٹیاں بگو کر رکھی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چوزوں کو دیں گے اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ بچپن میں آپ کیا کھیلا کرتے تھے تو یہ ابھی چوزوں کو ڈالتا ہوں میں اوپر ابھی چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں ابھی تو چوزے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں تو یہ میں اب اوپر جا رہا ہوں تو ان کو ذرا دوپ وغیرہ بھی لگواتے ہیں تو تاکہ ان کی تبیہ تھوڑی سیٹ ہو جائے تو یہ میں ابھی اوپر جا کے چوزوں کو دیتا ہوں یہ میں ابھی اوپر جا رہا ہوں تو یہ میں چوزوں کے پاس آگیا ہوں تو یہ چوزے جو ہیں تو یہ ابھی میں چوزوں کو دیتا ہوں تو دیکھیں کتنے شوک سے کھاتے ہیں تو ابھی یہ چوزے ہیں تو یہ آپ کے سامنے انہیں میں دھونگا یہ دیکھیں کتنے شوک سے توٹی کھا رہے ہیں آپ کے سامنے بکوہ کے روٹی میں نے دی ہے یہ دیکھیں یہ میرے چکس ہیں یہ کھا رہے ہیں تو ابھی جو مرا کام تھا جو میں نے آپ کو دکھانا تھا بچپن کی یادیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی چلتے ہیں تو ابھی میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو آپ بوتلیں پیتے تھے کہ ریگولر کی بوتل جو آپ کو دکان سے ملتی تھی اس کے ڈھکن سے ہم بنایا کرتے تھے ہم تو پمبیری کہتے تھے اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو یہ بوتل کے ڈھکن تو اس سے ہم بنائیں گے پمبیری ہماری طرف تو پمبیری کہتے ہیں آپ کی طرف کیا کہتے ہیں تو یہ میں بنا کر بھی دکھاؤں گا اور چلا کر بھی دکھاؤں گا کہ کیسے ہم چلائے کرتے تھے اگر آپ نے یہ کبھی پمبیری کا کھیل کھیل ہے تو ضرور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا تو اس کے لیے ہتوڑی ہے میرے پاس اور یہ کیل ہے تو ابھی جا کے اس کو سیدھا کرتے ہیں اور پمبیری تیار کرتے ہیں ابھی میں چلتا ہوں اوپر جا کے بلکل تیار کریں گے تو ابھی میں اوپر چلتا ہوں اوپر جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ پمبیری جو ہے بناتے ہیں ابھی اوپر چلتا ہوں دوبارہ میں اوپر آگیا ہوں یہاں پر جو ہے ابھی ہم پمبیری بناتے ہیں کہ کیسے ہم پمبیری بنایا کرتے تھے تو ابھی یہاں پر میں پمبیری بناتا ہوں تو اب ہم پمبیری بناتے ہیں یہ میرے پاس ڈکن ہے تو اب اسے بنائیں گے کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے تو مروازانے دے رہے ہیں تو یہ میں اب بناتا ہوں یہ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس بوتل کا ڈھکن ہے یہ دیکھیں تو اب اسے ہم پمبیری بنائیں گے یہ مائک جو ہے تنگ کر رہا ہے مائک کی تار سے ذرا نیچے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایسے آپ نے جو ہے اس سے پمبیری بنانی ہے اس کو بلکل میں سیدھا کر دوں گا سیدھا کر کے اس میں جو ہے سراخ کریں گے اگر آپ نے یہ کھیل کھیلا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اس میں ہم داگا ڈاگ کے اس کے ساتھ جو ہے ہم ٹھیک کرتے تھے سراخ سوری اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو یہ بن گئی ہے پمبیری دیکھیں پمبیری اب میرے پاس میرے پاس ایک کیل ہے اور کیل سے اس میں ہم جو ہے سراخ کریں گے تو ابھی میں اس میں سراخ کرتا ہوں دو سراخ کروں گا تو اس میں میں نے دو سراخ کر دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ میں لے کر آیا ہوں وہاں سے جرنل سٹور سے لے کر آیا ہوں کریانی کی سٹور سے آپ آٹے سے یہ آپ کو مل جائے گا تو ہم بھی بچپن میں یہی لے کر آیا کرتے تھے تو یہ اب اس میں ڈالوں گا میں یہاں سے آپ ڈالیں گے یہ میں اسے کار دیتا ہوں یہ بہت زیادہ بڑا ہے تو یہاں سے میں ہاں اتنا سمج سے کار دیتا ہوں اسے میں نے کار دیا ہے تو اب اس میں جو ہے ڈالیں گے یہ جو ہم نے پمبیری بنائی تھی اس میں آپ ڈالتے ہیں تو بچپن یاد آرہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنے بچپن کی چیزیں شیئر کر دوں کہ ہم بچپن میں یہ کھیل کھیلا کرتے تھے جو کہ تھوڑا خطرناک بھی تھا لیکن ہمیں یہ شوق تھا ہم بوتل وغیرہ کے ڈکن لے آتے پھر اس سے یہ پمبیری بناتے تو اگر آپ نے یہ پمبیری بچپن میں کھیلی ہے تو کومیٹ میں ضرور بتائیں کہ کتنے لوگوں نے یہ پمبیری جو ہے یوز کی اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے شہر میں اس کو کیا کہتے ہیں تو شہر کا نام بھی ضرور بتائیے گا کہ کون سے شہر میں اس کو کیا نام کہتے ہیں تو ہمارا تو لاہور ہے تو لاہور میں سے پمبیری کہتے ہیں تو ابھی دیکھیں میں آپ کو یہ پمبیری جو ہے چلا کر دکھاؤں گا میں آپ کو یہاں پمبیری جو ہے ابھی چلا کر دکھاتا ہوں کیسے اس کو ہم چلائے کرتے تھے اس کو ہم دونوں طرف دو سراخ کر کے دو سراخ کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے یہ جو سوتر سے یہ ڈالا کرتے تھے سوتر دونوں سراخ میں سوتر ڈال کے یہاں سے پھر گرہ لگا دیتے تھے گرہ لگانے کے بعد اسے پھر ہم ایسے گماتے تھے ایسے گماتے تھے ابھی چلاتے ہیں پمبیری تو یہ دوستو ہم ایسے چلائے کرتے تھے یہ دیکھیں یہ ایسے گمہ کرتی تھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس یہ ہمارا بچپن کا کھیل ہوا کرتا تھا کافی مجھے پسینہ آ چکا ہے دوپ میں ویڈیو بنالا ہوں تو پلیز مجھے ضرور سپورٹ کیے گا تو جس جس نے یہ بچپن میں کھیل کھیل ہے تو ضرور بتائیے گا یہ ہم بنائے کرتے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے گوم رہے یہ دیکھیں اس سے ہم ایسے کرتے تھے تو یہ داگہ جو ہے ٹوٹ بھی جایا کرتا تھا تو امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ جو ہے آپ کو پسند آئے ہوگا ویلوگ پسند آئے تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری بچپن کی یادتیں اس کے ساتھ جلوئی ہیں اور میں نے کہا کہ میں اپنا بچپن جو ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ دیکھیں ایسے ہم چلائے کرتے تھے ایسے کر کے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ